السلام علیکم خواتین و حضرات آج مرزا غالب کی جو غزل ہم مشکل الفاظ کی معنی اور شرح کی کوشش کرنے کے سلسلے میں آپ کے سامنے لائے ہیں اس کا پہلا شعر ہے ذکر میرا ببدی بھی اسے منظور نہیں غیر کی بات بگڑ جائے تو کچھ دور نہیں بدی کا مطلب ہوتا ہے برائی اور بات بگڑنا کہتے ہیں بات کا خراب ہو جانا کوئی بات منظور نہ ہونا کوئی کوشش کرنا اور اس میں ناکامی ہو جانا تو مطلب یہ ہے کہ محبوب کو یہ بھی منظور نہیں کہ کوئی شخص اس کی محفل میں میرا ذکر برائی کے ساتھ بھی کرے یعنی اسے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ کسی بھی شکل میں میرا نام سننا گوارا نہیں کرتا رقیب عادی ہے کہ اس سے میرا ذکر برائی کے ساتھ کرے اب اس پر محبوب بگڑ جائے اور رقیب کو بھی قہر اور عطاب کا تختہ ہے مشق بنائے تو کچھ بید نہیں غیر سے مراد ان کی رقیب ہے تو کہتے ہیں کہ میری محفل میں چونکہ غیر کی محفل میں یعنی محبوب کی محفل میں غیر لوگ آ جاتے ہیں اور غیروں کا کام یہ ہوتا ہے جو میرے دشمنے کہ وہ میری برائی کریں تو وہ میری برائی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس سے کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ میری برائی کرنے والے لوگ بھی میرے محبوب کی نظروں سے گر جائیں اگلا شعر ہے وعدہ سیر گلستان ہے خوشہ تالے شوق مجدہ قتل مقدر ہے جو مذکور نہیں اب اس میں مقدر ہے بات کرتے وقت ایسے الفاظ چھوڑ جانا جو کرینے سے سمجھ میں آ جائیں مطلب ہے گول مول باتیں کرنا جس میں کوئی پوشیدہ مطلب جس کے اندر ہوں تو وہ اس کے خوشہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی واہ واہ خوش نصیبی کی بات ہے اور سیر گلستان کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے گھومنا پھرنا گلستان میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے عشق کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ محبوب نے باق کی سیر کا وعدہ کر لیا ہے اس وعدے میں ایک بات مقدر چھوڑ دی ہے اور اس کا ذکر نہیں کیا یعنی مقدر چھوڑ دی ہے یعنی ایک چھوپیوی بات ہے اور اس کا ذکر نہیں کیا یعنی دوسرے معنوں میں یہ میرے قتل کی خوشخبری بھی سنا دی ہے مطلب یہ کہ سیر باق سے حقیقتا سیر مقصود نہیں ہے بلکہ میرا خون بہانہ مقصود ہے تاکہ اس کی سرخی سے گرد و پیش میں جو پھول کھلے ہوئے ہیں نظر آئے اور زمین میرے خون سے اسی طرح آراستہ ہو جائے جس طرح باق پھولوں سے آراستہ ہوتا ہے یہ سب کچھ عاشق نے سیر گلستان کے وعدے سے سمجھا یعنی سیر گلستان کا ذکر ہوا اور عاشق نے اسے قتل کی خوشخبری سمجھ دی مذکور مطلب ہے سیر گلستان کا تذکرہ ہوا اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ عاشق کو قتل کر دیا جائے اب اس کا تیسرا شعر ہے کہ شاہد حستی مطلق کی کمر ہے عالم لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں منظور نہیں شاہد حستی مطلق کا مطلب ہے وہ محبوب جو حقیقی محبوب ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر کی ہے اور اب اس میں آپ کو آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک محبوب کی کمر کی طرح یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ شاعر حضرات نے محبوب کی کمر کو پہلے پتلی کمر لکھا اور پھر اس کے بعد اس میں اتنا مبالغہ کیا اتنا جھوٹ بولا کہ اب وہ بلکل غائب ہی ہو گئی یعنی اب ان کا جو محبوب ہوتا ہے اس کی کمر ہوتی ہی نہیں ہے یہ شاعری کا ایک طرح کا مبالغہ ہے جس میں ہر شاعر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس قدر حصہ لیا کہ اس کو بلکل کمر کو غائب ہی کر دیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ محبوب حقیقی کی کمر ہے یعنی اس طرح تو ہستی دنیا کی نفی تو ہو گئی لیکن لوگ ساتھ ہی ہے کا لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں جس سے پیرو نکلتا ہے لہٰذا ہم ان کا قول تصیم نہیں کرتے کیونکہ دنیا اس درجے غائب ہے مودوم ہے کہ اس کی نفی ہونے کا بھی کوئی جو اسباتی لفظ ہے وہ ناقابل قبول نہیں سمجھا جا سکتا اب ہم اس کو آپ کے لئے مزید آسان کیے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے محبوب کے لئے کہتے ہیں کہ جی اس کی کمر نہیں ہوتی اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ دنیا جو ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے محبوب کی کمر نہیں ہوتی تو دنیا بھی نظر نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ جو شاہد حستی مطلق ہے اس کی کمر مطلب ہے دنیا جو ہے اس کی کمر کی طرح کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں منظور نہیں کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ دنیا نظر تو ہمیں نہیں آتی لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہے تو ہم مانے لیتے ہیں اس کا چوتھا شعر ہے قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن ہم کو تقلید تنک ظرفی منصور نہیں تنک ظرفی کہتے ہیں ظرف کا تنگ ہونا کم حوصلہ ہونا بے حمت ہونا اور منصور آپ نے سنا ہوگا نام ہے ان کا اصل نام تھا حسین منصور ان کے والد کا نام تھا لیکن شعر میں اصل نام کی بجائے باپ ہی کا نام مشہور ہو گیا روایت یہ ہے کہ اس نے ان الحق کہا یعنی میں خدا ہوں اور موت کی سزا پائی یہ ایک علیہدہ سے قصہ ہے جو آپ علیہدہ سے ایک قصہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا تو آپ کہیں پڑھ لیجئے گا بہت مشہور ہے ان الحق کہتا تھا یعنی نعوذ باللہ میں خدا ہوں کہتے ہیں کہ حقیقت اس نے پالی تھی تو اس لئے کہا کرتا تھا بہرحال موت اس کا مقدر تھی اس کو اسی جرم میں سزا دی گئی تھی موت کی تو وہ کہتے ہیں کہ یقینا ہماری ہستی جو ہے انسان کی جو زندگی ہے وہ بھی اس کا قطرہ بھی سمندر مل کر سمندر بن گیا ہے یعنی ہمیں بھی اپنی ذات کے فنا ہونے کا مقام حاصل ہو چکا ہے جیسے کہتے ہیں نا فنا فز ذات یعنی اپنی ذات ختم ہو گئی اور اس کی جگہ حق نے لے لی لیکن ہمارا ذرف منصور کی طرح نہیں ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم منصور کی طرح نہیں ہیں کہ ذرا اس کی ذات جو تھی وہ حق کے اندر ملی اور اس نے انالحق کے نعرے لگانا شروع کر دیئے ہم تو اس کو کم حوصلہ اور بے حمد سمجھتے ہیں اور ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی ذات کے فنا ہونے کے مقام پر پہنچ گیا اور اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا اور صبر نہیں کر سکا نہ ضبط ہوا اس سے اور وہ چیخ نے چلانے لگا کہ جی میں حق ہوں میں حق ہوں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے تو اس سے انہوں نے کہا کہ قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن ہم ایسے نہیں ہیں منصور کی طرح اصل میں تو ہمارے بار فنافز ذات ہو چکی ہے لیکن ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ منصور کی طرح ہم شور مچانا شروع کر دیں اب اس کا اگلا شیر ہے اور یہ جو ہم نے شیروں کا انتخاب کیا ہے اس میں اس کا آخری شیر ہے کہ حسرت اے ذوق خرابی کہ وہ طاقت نہ رہی عشق پر عربدہ کی گون تنے رنجور نہیں آپ کو کچھ مشکل لگ رہے ہوں گے الفاظ اس میں لیکن وہ ہم ابھی آپ کو اس کی بانے بتائیں گے تو آپ کے لئے آسان ہو جائے گا سمجھنا اس کو پر عربدہ کہتے ہیں جنگجو کو لڑنے والے کو لڑاکا کو جو ہر جگہ ہنگامہ پیدا کر دے اور گون کہتے ہیں روش کو ڈھب کو یعنی قابل ہونے کو کسی چیز کی لائق ہونے کو اور رنجور تو ہم آپ کو کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں یہ کہتے ہیں بیمار یا کمزور کو یا جس میں طاقت نہ ہو تو کہتے ہیں کہ خرابی کے ذوق و شوق افسوس کے پہلی کسی طاقت باقی نے رہی اور میرا جسم عشق کے صد میں سہ سہ کر اس درجہ بیمار کمزور اور ناتواہ ہو گیا کہ اب عشق کی جو مارکہ آرائیاں اور ہنگامہ خیزیاں ہوتی تھی ان کے قابل نہیں رہا اور حسرت اس پر بھی ہے کہ مزید تباہ و برباد ہونے کا شوق ابھی باقی ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا تو کہتے ہیں کہ عشق ایسی بلا ہے کہ اس کے لیے ہر قسم کی سختیاں سینے کی طاقت ہونے چاہیے میرے جسم میں اب یہ خصوصیت باقی نہیں رہی تو خواتین حضرات یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل اس کے چند آشار اور مشکل الفاظ کے معنی اور ہم نے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو یہ غزنیں اچھی لگتی ہوں تو کبھی کمنٹس میں اس کا اظہار بھی کر دیا کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ جو ہم یہ اس کوشش کو کچھ لوگ سرہاتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں کیونکہ آج کے زمانے میں جبکہ اردو زبان کو ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے مارنا شروع کر دیا ہے اور ہم آج کے آسان ترین شاعروں کو بھی سمجھنی کیلئے تیار نہیں ہیں چے جائے کا غالب تو اگر ہماری یہ کوشش آپ کے خیال میں کامیاب ہے اور آپ واقعی ہماری یعنی تشریح اور یہ غزلوں کے مطالب وغیرہ سنتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کر دیا کیجئے تاکہ ہمیں المہتر ہے کہ ہم جو کچھ بھی یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ اسے قبول کر رہے ہیں تو پھر اب مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ ماسی لنشاءاللہ اسے قبول کر سامن geb呢 طب مÍ Johan جا تو دیجئے انشاءاللہ کچھ بی حال درصور پھر بیدیم اذنی گئے لگ کر لی انشاءاللہ حاجوب فی کسی تو